اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا پرمیسی کے روایت اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے صحیح طرار دیا کیا حدیث ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کے عیادہ کرتا ہے تو اس کے بناہوں کی سزا دنیا میں جلدی کر لیتا ہے جتنا ایمان میں آپ مصبوط ہوتے جائیں گے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا اللہ صحابہ کمی مصیبت فَيُوَاقَ سَبَتَئِ بِئِكُمْ تم کو جب بھی تکلیفیں آتی ہیں تمہاری گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنا ایک نیوم بیان فرمایا جس بندے کے ساتھ بھلائی کے عیادہ کرتا ہے تو اس کے لئے گناہوں کی سزا کو دنیا میں جلدی کر دیتا ہے یہاں تک ہی جب تیامت کی دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس بندے کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا چھوٹی چھوٹی تکلیف اور مصیبتوں میں اللہ وہ اسی گناہ کو دنیا کے اندرے مٹا دیتا ہے وَإِذَا عَرَاتَ اللَّهُ بِعَدْدِهِ الشَّرَّ اَمْسَكَعَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُعْفِي بِهِ اُمَلْ قِيَامَةِ اور اس کے بعد فرمایا جب بندہ کسی جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی کے عیادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روگ لیتا ہے اس کی رسی کو دھیل دے دیتا ہے